بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینز کتاب ان سے بابر حیات شو ناظرین پاکستان کی فاسٹ بالنگ نے ایک بار پھر بتا دیا کہ وہ ایشیا کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی بسٹ بالنگ اٹیک ہے اور آج پاکستان کی فاسٹ بالنگ نے بنگلہ دیش کی بیٹنگ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا پاکستان کی جانب سے آج شاہین شاہفریدی نہیں بلکہ پاکستان کے دوسرے دو فاسٹ بالرز نے بنگلہ دیشی بیٹنگ لائن اپ کو تباہ برباد کر کے رکھا ہے اور ایک بار بتایا ہے کہ ہمارے پاس صرف شاہین شاہفریدی نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک میچ وینر ہے جو اپنے دن پہ مخالف ٹیم کو تہس نہس کر کے رکھ سکتا ہے اس کی بیٹنگ کو تباہ برباد کر کے رکھ سکتا ہے اور آج پاکستان کے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار پانچ بالرز نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی بالنگ میں ڈپتھ بھی ہے اور پاکستان کی بالنگ دنیا بھر کے لیے خطرناک ہے کوئی اب یہ مانتا ہے تو مانے نہیں مانتا ہے تو نہیں مانے لیکن اس وقت ایشیا کپ کے ٹاپ تھری وکیٹ ٹیکرز جو ہیں ان میں سے پہلے ٹاپ فائی وکیٹ ٹیکرز جو ہیں ان میں سے پہلے تین پاکستانی ہیں کون کون پہلے نمبر پہ ہارس روف دوسرے نمبر پہ شاہین شاہ آفریدی اور تیسرے نمبر پہ کون موجود ہیں ہمارے تیسرے نمبر پہ بھی جو موجود ہیں بلکہ تیسرے نمبر دوسرے نمبر پہ اب نسین شاہ کو آ جانا چاہیے اور تیسرے نمبر پہ شاہین شاہ آفریدی سو یہ تینوں ٹاپ پہ موجود ہیں تو یہ بتاتا ہے یہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ پاکستان کی بالنگ میں جو دم ہے وہ کہیں اور نہیں ہے دوسروں کے پاس وہ کم ہے بلکہ یوں کہیں گے کہ پاکستان کی بالنگ میں جو دم ہے وہ دنیا کے پاس بہت کم ہے اور وہی دم آج ایک بار پھر نظر آیا ہے اور آج بابر آزم کی کپتانی میں بھی دم نظر آیا بہت اچھا لگا یہ جان جانکار اور دیکھ کر کہ پچھلے میچ میں بھارت کے اگینس جو غلطیاں بابر آزم نے کی تھی آج وہ نہیں کی بلکہ آج ان غلطیوں کو درست کیا اور یہ درست کرنا ہی تھا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم پچاس اوور نہیں کھیل پائی اگر اس دن بھی یہ کیا ہوتا نا میرے بھارتی دوستو تو آپ کی ٹیم بھی دوستوں سے نیچے جاتی تھی یہی تو ہم اس دن رونا روتے تھے کہ کیوں اتنا ریلیکس کیا درمیان میں پارٹنرشپ کے آپ کے دو ہیرو بن گئے بھائی وہ ہم نے بنائے تھے ہمارے کپتان نے موقع دیا تھا کہ آپ کا جو ہے وہ عشان کشن آ جائے اور آپ کا جو ہے وہ ہاردک پانڈیا کچھ چارنز کر جائیں تو آپ خوش ہو جائیں تھوڑا سا آپ آج وہ نہیں کرنے دیا بابر آزم نے اور آج بابر آزم نے اپنی کپتانی کے ذریعے وہ کام کیا ہے جو اس دن ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کرتے ہیں پاکستان نے آج بہت زبردست قسم کا فیلڈ پلے کیا ہے میں کہتا ہوں جی دل خوش کر دیا لاہور میں آج پاکستان نے ایک فلیکٹ بیٹنگ پچ پہ دیکھئے وہ بیٹنگ پچ جس کے اوپر تین سو رنز بنتے ہیں جس کے اوپر دو سو بانوے رنز بنا کر دوسری ٹیم دو سو بانوے رنز سنتیس اوبر میں چیز کرنے کے قریب جاتا ہے اس فلیٹ پھٹا پچ کے اوپر بھی پاکستان کے فاسٹ بولرز نے پرفارم کر کے اچھی خاصی ایکسپیرینس بیٹنگ لائن اپ کے پرخچے اڑا کے رکھ دیا ہیں اور آج جو کام کیا ہے وہ کمال کیا ہے دیکھئے ایسا لگ رہا تھا کہ تاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنا ہی بہترین فیصلہ ہے اور پاکستان بھی شاید یہی فیصلہ کرتا لیکن تاؤس جیتا بنگلہ دیش کے شاکیبل حسن نے اور انہوں نے پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا تو ایسا لگ رہا کہ جناب پاکستان شاید بڑا موقع مس کر گیا لیکن it was a very good toss to lose at the end of the first inning یہی ثابت ہوا اور جو سٹارٹ کیا بنگلہ دیش نے سٹارٹ میں ایسے لگ رہا تھا کہ شاید جو ہمارے فاسٹ بولرز ہیں ان کو وکٹ نہ ملے لیکن سٹارٹ میں آتے ہی آج نسیم شاہ نے from nowhere وکٹ دلائی اور اس کے بعد تھوڑا سا بنگلہ دیشی ٹیم چلتی نظر آئی اور پھر ایک جگہ بھی آکے اچانک شاہین شاہ فریدی اپنے دوسرے تیسرے عمر میں وکٹ لے جاتے ہیں وکٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جناب اس کے بعد آتے ہیں ہارس راؤف اپنی تیز جس کو آپ کہتے ہیں زناٹے دار سپیڈ کے ساتھ بال کرتے ہوئے ہارس راؤف دو وکٹیں چٹکاتے ہیں چار وکٹیں جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر بنگلہ دیش کی جانب سے ہمیں تھوڑا کم بیک نظر آتا ہے اور کم بیک کے اندر بھی بابر آزم کی اگر ہم کپتانی کی بات کریں تو بابر آزم نے کوئی ایک بولرز کے اوپر ایک ہی طرح کی بولنگ کے اوپر پرسس نہیں کیا انہوں نے اپنے بولرز کا بہترین استعمال کیا ہے ایک طرف سے میکسیمم وہ فاسٹ بولنگ رکھی ہے اور یہ نہیں کہ اگر جو ہے وہ ایک طرف سے انہوں نے فاسٹ بولنگ میں ایک بندے کو لگا دیا سارے اوور اسی سے کروائیں گے یا ایک طرف سے انہوں نے سپنر کروائی ہے تو سارے کے سارے سپن کے اوور کروائیں گے ایک ہی بولرز سے اوور کروائیں گے وہ سپن میں بھی چینج کرتے رہے اور آج ایک بہت اچھا جو فیصلہ کیا بابر آزم نے وہ افتخار سے بولنگ کروائی ہے دیکھیں افتخار کے پاس جو تجربہ ہے کرکٹ کا جو تجربہ ہے جو اس کے پاس برین ہے جو بولنگ وہ کرتا ہے وہ فائی فور لے چکا ہے آپ کی طرف سے اوڈی آئی میں بھلے وہ زمبابی کے خلاف ہی ہے لیکن پانچ وکٹیں لینا کسی بھی ٹیم کے خلاف ایک سپنر کے لیے بڑی بات ہوتی ہے تو آج اس کو لائا اور اس نے ایک طرف سے پریشر بنا دیا وہ چیز جو پچھلے میچ میں ہمیں نہیں ملی نواز اور شہداب دونوں نے اس پریشر کو لوز کیا اگینسٹ انڈیا لیکن آج یہاں پہ ایک طرف سے بہت زبردست نپی طلی لائن اور لیند کے اوپر فہیم رانا نے آج بولنگ کیا تو رانا صاحب ویل ڈان بہت اچھی بولنگ کی ہے اور پاکستان ٹیم کو ایک ڈیپٹ دی ہے فہیم اشرف نے نپی طلی بولنگ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس سپیڈ نہیں ہے لیکن اس نے لائن اور لیند کے ساتھ بول کی ہے اور وہاں پر اس نے پھر ایک گولڈن وکٹ دلائی پاکستان کو ایسے لگ رہا تھا کہ جب پارٹنرشپ بنی سو کی پارٹنرشپ کن کے درمیان شاہ کبول حسن اور مشفق الرحیم دونوں بہت اچھا کھیلے بہت احتیاط سے کھیلے بہت دھیان سے کھیلے یہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وکٹ بچتی رہی لیکن ایک درمیان میں موقع آیا تھا نسیم شاہ کو بابر آزم دوبارہ لے کے آئے بایدہوے آج پاکستان کے جو کرکٹ فینس تھے ان کے کلیجے موہ کو آگئے تھے جب انہوں نے دیکھا نسیم شاہ کو وہاں پہ گرے ہوئے اور زخمی ہوتے ہوئے اور شاید انڈین کرکٹ فینس تھوڑا سکھ کا شانس لے رہے تھے کہ شاید ان کو اگلے میچ میں نسیم شاہ کا سامنا کرنا نہ کرنا پڑے لیکن ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ الحمدللہ وہ فٹ ہو کر دوبارے آئے دوبارہ آ کر آلموسٹ انہوں نے کیچ پکڑ لیا تھا لیکن وہ ہاتھ سے نکل گیا وہاں سے اگر شاکب الحسن آؤٹ ہو جاتے تو مشفق دونوں نے نسیم سنسریان کی اور ایسا لگا کہ ٹیم جو ہے وہ شاید کم بیک کرتی ہے لیکن یہاں پہ رانہ صاحب نے جو وکٹ لی ہے شاکب الحسن کی اس کے بعد ایک سائیڈ کھل گئے اور اس سائیڈ پہ وہ محمد شمیم آیا اور بڑی اس نے جناب گمہا کے دن جو ہے نا وہ لیپ شوٹ کھیلی اپنی طرف سے سوریہ کمہاری آدف بننے کی کوشش کی لیکن اگلے ہی آور میں ہمارے افتخار چاچو نے اس کو چلتا کر دیا اور اس کے بعد پھر وہ میدان کھلا کہ حارس روف آیا اور ایک ہی آور میں دو گے نوبے دو ٹو آن ٹو بیٹنگ لائن کے پرخجے اڑا کے رکھ دیئے اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی بابر آزم نے آگے موقع ہی نہیں دیا سکرو ٹائٹ کیا اور بابر آزم کی یہ کپتانی زبردست نظر آئی آج کہ اس نے کہا کہ اب میں آگے نہیں جانے دوں گا دو سو چھاسٹ آج نہیں بننے دوں گا ہر روز نہیں بنتے ہر روز غلطیاں بھی نہیں ہوتی تو وہاں پر پھر بابر آزم نے نسیم شاہ کو دوسری طرف سے لے کے آیا اور اس کو اندازہ تھا کہ یہ جو تیل ہینڈرز ہیں ان کے سامنے مجھے سپیڈ کو لے کے آنا ہے کیونکہ درمیان میں شاہین کو ٹرائی کیا لیکن شاہین کو اس طرح سے سکسس نہیں مل سکی تو پھر بابر آزم نے وہاں پر نسیم شاہ اپنے وندر بوائے کو لے گیا اور اس نے بھی دو اڑا کے رکھ دی یوں چار وکٹیں ہارس روف کی دو وکٹیں تین وکٹیں نسیم شاہ کی ایک وکٹ اس کی شاہین کی ایک وکٹ فہیم کی نو وکٹیں فاسٹ بولرز نے حاصل کیا اور ایک وکٹ جو ہے وہ سپنر لے گیا سو اس سے اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے پاکستان کی بالنگ یہ ہے وہ بالنگ کی سٹرنٹ جو دنیا کو بتا رہی ہے کہ ورلڈ کپ والو تیار ہو جاؤ ما شاء اللہ ما شاء اللہ پاکستان کی زناٹے دار تباہ کن تاور توڑ قسم کی بالنگ آ رہی ہے لیکن ابھی تو یہ بالنگ ہے بلے بازی میں بھی ما شاء اللہ ما شاء اللہ پاکستان کم نہیں ہے کسی سے یہ تو الگ بات کہ آج جو ہے وہ بلے بازی میں بابر آزم کو وہ اتنی لمبی اننگز کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے بگواز پاکستان کے پاس ٹارگیٹ کم ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پاکستان کے فاسٹ بالنگ بالرز نے آج کمیٹمنٹ دکھائی ہے آج پاکستان کی فیلڈنگ بھی پرفیکٹ کیچنگ بھی پرفیکٹ سو بھولا ہوا سبق پاکستان نے دوبارہ پکڑ لیا ہے یاد کر لیا ہے کپتان کی کپتانی بھی زبردست سو آل جو کہتے ہیں نا باکسنگ باکسز ٹکس کر دی ہیں پاکستان نے آج زبردست کپتانی زبردست فیلڈنگ زبردست بالنگ ایوریتھنگ اسی لیے بنگلہ دیش کی بیٹنگ کے ہو گئے ہیں پرخچے اڑ گئے ہیں تو ناغن ڈانس کرنے والے آج بھول گئے کہ بھائی جو ناغن جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر بھی کوئی ہوتا ہے اور جب اس کا گلہ کٹتا ہے تو پھر وہ بھول جاتی ہے کہ اس نے دانس کرنا پھر وہ تڑپتی ہے آج ہم نے بنگلہ دیش کی بلے بازی کو تڑپتے دیکھا ہے پاکستان کی فاسٹ بولنگ کے آگے سوائے دو پلیٹس کے کہ جنہوں نے کسی حد تک تھوڑا ریزسٹ کیا اور اپنی ٹیم کو کچھ کچھ نہ کچھ دیکھے گئے لیکن پھر بھی سر آپ جب ان فورٹی آورز کے قریب آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں دوسری ٹیم کو آپ یہ میسج دے دیتے ہیں کہ تو آؤ اور لنگ جاؤ اور جیت جاؤ اور جیت تمہاری یہ سوپر فور کا پہلا میچ پاکستان کے فاسٹ بولرز کے نام پاکستان زندہ باد اللہ حافظ